ہیلو گائز دوستو بات کریں گے آپ پہ 36 دسویو باری بورڈ ریجل دوزار بائیس بلکل سی جی دسویو باری کی جتنے بھی چھاتر ہیں سپلیمنٹری آئے ہیں ان کی ایک جام فورم کب سے فیل ہوں گے کب آپ کا ایک جام ہوگا اس کی ڈیٹیل ہم دینے والے ساتھ ساتھ ریولیشن اور ری چیکنگ اور ری ٹوٹلنگ جو فورم میں سٹارٹ ہو چکے اس کی لارچ ڈیٹ بھی آت چکی ہے اور ساتھ ساتھ ایک بڑا نوٹیس یہاں پہ جاری کیا گیا ہے آئیے بات کریں گے جو سب سے بڑا نوٹیس یہاں پہ جاری کیا ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کاریلہ آئے چھتیشکڑ مادمی سکسیا منڈل رائیپور کی طرف سے ایک بڑا نوٹیس کیا گیا ہے جو پونگنہ کر رہے ہیں جو اتر پستی کا چھائیں پرتی کر رہے ہیں آر ایل اور جو آر ڈبلو کے اندر جو بھی آتے ہیں یعنی ریولیشن فورم بڑھ رہے ہیں یعنی ریچیکنگ کے فورم بڑھ رہے ہیں یہ ٹوٹلنگ کے جو بھی فورم بڑھ رہے ہیں اتر پھوچھتے کا جو منگوار ہے یعنی چھائیں پرتی کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کے آئیدن ٹھتی ہے وہ اکتیس پانچ دو زار بائیس یعنی اکتیس زیرو پانچ دو زار بائیس اس کے کیا ہے لاسٹ ڈیٹ ہے تو یہ سیدھے سے دے اون لائن بھرنے کی آپ پہ پرکریہ بتا رہے ہیں بٹ میں نے ویڈیو بنا دیا ہے اس میں آپ جا کے پورا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اوکے گئے سے تو یہاں پہ جس کے بھی آرٹی آر وی اور پیسی والے جو بٹن ہے اس پہ کلک کر کے سارا ڈیٹیل سے میں نے بھر دیا ہے بتا دیا ہے کمپلیٹ فورم اب دوستو بات کریں گے جو سپلیمنٹری ایکجام آپ کے کب ہوں گے یہ دیکھ سکتے ہیں پرنام کے پندرہ دیوست ہی اون لی پندرہ دیوست کے دیوست کے اندر اندر آپ کو یہ کام کرنا ہوگا اب آپ کے سپلیمنٹری کا جو نوٹیس ہے وہ یہاں پہ کب آنے والا ہے جی ہاں جو 26 یا 27 مئی کو سپلیمنٹری نوٹیفیشن جاری ہوگا اور آپ کے جو ایکجام فورم ہے سپلیمنٹری کے وہ 31 2022 کے بعد میں بھرے جائیں گے انکہ جون کے فرسٹ بیک سے اسٹارٹ ہو جائیں گے کیونکہ پہلے ان کا کام ہونا ضروری ہے ریچیکنگ ریولیشن اور جو اتر پشتگای جو چھے پرتی ہے اس کا کام ضروری ہے اس کے بعد میں جون میں فرسٹ بیک میں آپ کا ایکجام فورم فیلیپ ہوگا ان کی جو سپلیمنٹری آئے جو بھی سٹوڈینٹ ہے ان کا ایکجام فورم پھیل ہوگا اور جو بھی فیل سٹوڈینٹ ہے وہ ریولیشن ریچیکنگ لگوا سکتے ہیں دوستوز اپنے سال بچا سکتے ہیں تو آپ کے نمبر بڑھ سکتے ہیں اس کے اندر نمبر بڑھ جاتے ہیں کئی بار سکسے کو نمبر آپ کے بڑھا دیتے ہیں ویسے بھی آپ ریولیشن ریچیکنگ جو بھی لگاتے ہیں اس میں آپ کے نمبر بڑھ جاتے ہیں ریٹوٹلنگ کروا ہوگی تو صرف آپ نے ریٹوٹلنگ ہوگی ریچیکنگ کروا ہوگی تو پوری کو بھی دوبارہ سے چیک ہوگی تو اس طرح کی آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگا اور آپ کی جو اگزام جولائے میں ہوگی تو تیاری کے اندر لگ جاؤ آپ کے پاس ایک مہینے کا سمجھ اس میں اندر کھینچ کے آپ کے تیاری کر لو تاکہ آپ سپلیمنٹری جو بھی آئے ہیں وہ اپنا ایک سال اور بچا سکے تو سپلیمنٹری والے کھینچ کے تیاری کر لو تاکہ آپ کی جو اگزام ہے وہ پاس آپ ہو سکے جولائے میں آپ کی کیا ہوگی اگزام اوکی اور نوٹی جیسے جاری ہوگا سپلیمنٹری کا ٹائم ٹیبل آئے گا تو آپ کو میں انفورمیشن کر دوں گا لگاتار یوٹیوب چنل پہ بنے رہے اوکی گائز تو پلیج لائک سے سبسکرائب ضرور کر لینا تھانک اور کسی فرکار کی پروبلم میں آپ پہنچ سکتے ہیں تھانک گائز